مواشرے میں بڑھتی ہوئی ادم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب عدالتوں کے باہر بھی لوگ تشدد اور لڑائی جھگڑے سے گریز نہیں کرتے ایسا ہی ایک واقعہ لاہور کی سیشن عدالت میں دیکھنے میں آیا جب بچہ حوالگی کیس میں نانی اور دادی میں جھگڑا ہوا ریپورٹ کر رہے ہیں شاہی نتیک کورٹ میں پانچ سالہ بچے زین کی حوالگی کا کیس جناب سیفولہ سہل کی عدالت میں زیر سمات ہے زین کی والدہ کچھ عرصے قبل فوت ہوئیں بچے کے ننحال نے زین کے والد کو قتل کا مورد الزام تہرایا یہ مقدمہ زیر سمات تھا جب بچے کی نانی یاسمین بی بی نے بچے کی حوالگی کے لیے گارڈین کورٹ اور پھر سیشن کورٹ میں حوالگی کے لیے درخواست دائر کی آج اس کیس کی سمات کے لیے دادی ممتاز بی بی اور نانی یاسمین بی بی اہاتہ عدالت میں موجود تھیں دونوں میں جھگڑا ہوا جس کے نتیجے میں ممتاز بی بی زخمی ہو گئیں جبکہ نانی یاسمین بی بی اہاتہ عدالت سے فرار ہو گئیں ادم برداشت سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے عدالتوں میں اب بھی بچہ حوالگی کے درجل و مقدمات اس امر کا مو بولتا ثابوت ہیں کیمرمن محمد خالد کے ساتھ شاہین عطیق لاہور